برما کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں دوستو توڑی تعلیہ ویادیں مجھے پتہ چل جائے آپ سن رہے ہیں کیا بات ارے کیا بات بڑے ہی بیش سہارہ ہیں سہارہ بھیج دے مولا یہاں سب غیر ہیں کوئی ہمارا بھیج دے مولا یہاں سب غیر ہیں کوئی ہمارا بھیج دے مولا اور مسلمانوں کا خوب آواز دیتا ہے یہ برما سے عمر فاروق آزم کو دوبارہ بھیج دے جا بات اللہ 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 اوہ محمود جائی فدود آئی فدود آئی تو دیکھا آپ نے یہ ہیں سہارنپور کے خوبصورت شاعر جناب محمود اصر صاحب جنہوں نے اپنی شاعری سے جنجیانہ کے مشاعرے میں ہنگامہ مچا دیا ہر شیر پہ انہیں داد ملی تالیاں ملی لوگ اپنی جگہ سے اٹھ اٹھ کر داد دے رہے تھے یہ نظارہ آپ دیکھیں گے یہ تو ٹریلر ہے ابھی آپ پندرہ منٹ انہیں نون سٹاپ سنیں گے یہ مشاعرہ محمود اصر صاحب کے لیے رہا سپر ہٹ مشاعرہ تو آپ بھی دیکھئے کس طرح سے لوگوں میں ہنگامہ مچا دیا اس شاعر یعنی محمود اصر صاحب نے لیکن اسے پہلے کہ آپ انہیں نون سٹاپ سنیں صرف چالی سیکنڈ رکھ جائیے یہ جان لیجئے پروگرام کہا ہوا کس نے ارگنائز کیا محمود اصر صاحب تشریف رکھتے ہیں میں بیشتر چہرے اس وقت اس ڈائز پر میرے لیے نئے ہیں جنہیں میں نے نہیں سنا ہے تو مجھے بڑی دکت ہوتی ہے کہ میں ایماندارانہ طور پر ان کے لیے کچھ کہہ سکوں لیکن محمود اصر صاحب بہت خوبصورت لبولہجے کے شاعر ہے بہت سارے لوگوں نے تائید کی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورت لبولہجے کے شاعر ہے ایک ایک شخص سے میں گزارش کرتا ہوں کہ زوردار تعلیوں سے حالی جناب محفوظ اصر صاحب کا استقبال کریں ذرا سا زوردار تعلیاں کبھی کبھی بجا دیا کریں آپ تاکہ آپ کو جو سردی لگ رہی ہے اس سے آپ دور ہو سکیں استقبال کیجئے کا محترم محفوظ اصر صاحب دوستو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام اسلام علیکم بینہ کسی تمید کے چار مصرے دعایاں پڑھ رہا ہوں حمد کے چار مصرے عزت زلت اللہ کے ہاتھ سنے کہ تیری نسبت جو میرے ساتھ نظر آتی ہے تیری نسبت جو میرے ساتھ نظر آتی ہے تیری نسبت جو میرے ساتھ نظر آتی ہے زندگی صاحب اوقات نظر آتی ہے کیا بات ہے زندگی صاحب اوقات نظر آتی ہے اور بد نصیبوں کو دکھائی نہیں دیتی ورنہ زرے زرے میں تیری ساتھ نظر کیا بات ہے سبھان اللہ سنے دوست کو کہ اپنے میار سے کیا بات ہے محمود بھائی بھا 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 اپنے میار سے میں گرا تو نہیں میں گرا تو نہیں بے حصوں میں رہا پر بھکا تو نہیں بے حصوں میں رہا پر بھکا تو نہیں دیکھ لی تُو نے باطل ہماری یعنا کٹ گیا جسم سے سر جھکا تو نہیں بہا بھا 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 سنے دوستو کے تیر جملو کہا میرا یہ مطلع اور اس مطلعے کے بعد جو شیر وہ یہ بتانے کے لئے مسلمانوں کو انہیں کیا ہونا چاہیے اور وہ کیا حال ہے پاس سات منٹ میرا دوستو میرا سات دیاب انشاءاللہ سیر سنا کے جاؤں گا سنیں کہ تیر جملوں کا جگر کے پار ہونا چاہیے تیر جملوں کا جگر کے پار تیر جملوں کا جگر کے پار ہونا چاہیے آپ کا لحجہ ذرا تلوار ہونا چاہیے یا بات ہے آپ کا لحجہ ذرا تلوار ہونا چاہیے اس قبیلے کی غلامی کر رہے ہو شوق سے جس قبیلے کا تمہیں سردار ہونا چاہیے یا بات ہے زندہ بات ہیں با 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 اس قبیلے کی غلامی کر رہے ہو شوق سے جس قبیلے کا تمہیں سردار ہونا چاہیے تکپور کی جھلک دیکھیں چار مصریے صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ پسند آئے تو یہیں سے سناؤں گا اور جو چھوڑا ہے وہاں پسند آئے تو وہاں سناؤں گا کہ تکپور کی جھلک ہر بات میں اچھی نہیں لگتی تکپور کی جھلک ہر بات میں اچھی نہیں لگتی بلندی پستیوں کے ساتھ میں اچھی نہیں لگتی اگر ماں باپ راضی ہو تو لگتی ہے صحیح ورنہ سگائی کی امگوٹھی ہاتھ میں اچھی نہیں اگر ماں باپ راضی ہو تو لگتی ہے صحیح ورنہ سگائی کی امگوٹی ہاتھ میں اکسی نہیں لگتے چار مصرے پڑھ رہا ہوں دوستو جو یہ تیہ کریں گے کہ مجھے اور پڑھنا ہے یا نہیں مزہ نہ آئے تو میں اپنی جگہ لے لوں گا لیکن دات ایمانداری سے آخری صف تک سے آنی چاہیے بڑے قیمتی چار مصرے کے زندگی جہر صاحب زندگی موت سی جب شکل بنا لیتی ہے زندگی موت سی جب شکل بنا لیتی ہے اچھے اچھوں کو اشاروں پہ نچا لیتی ہے کیا بات ہے بھر دیکھیں ایک ساتھ آواز دیں کہ زندگی موت سی جب شکل بنا لیتی ہے اچھے اچھوں کو اشاروں پہ نچا لیتی ہے اور بات انسان کے کردار کی ہوتی ہے میاں بہت انسان کے کردار کی ہوتی ہے کیا بات ہے بھئی پڑھوں ارے میری جان اب سنیے آپ سر اپنے اجازت دے گی انشاءاللہ شعر سنا کے جاؤں سنیں میری جان بھٹکتے پھر کہا بھئی یہ تھوڑا سا ہی کرو ہو گیا ہو گیا سنیں دوستو بھٹکتے پھر کہا بھٹکتے پھر کہا بھٹکتے پھر کہا جو سورہ رحمان پڑھ لیتے بھٹکتے پھر کہا جو سورہ رحمان پڑھ لیتے محمد کا وسیلہ اور خدا کی شان پڑھ لیتے محمد کا وسیلہ اور خدا کی شان پڑھ لیتے اٹھا کر پھیک دیتے پتھروں کو دل کے خالوں سے عقیدت بیچنے والے اگر قرآن پڑھ لیں اگر قرآن پڑھ لیتے اگر قرآن پڑھ لیتے اگر بھارہ سننا ہے زور تار تالیوں سے اجازت دیجئے بھائی مقرر رینا ہے بھائی مقرر رینا ہے بھٹکتے پھر کہاں جو سورہ رحمان پڑھ لیتے محمد کا وسیلہ اور خدا کی شان پڑھ لیتے اٹھا کر پھیک دیتے پتھروں کو دل کے خانوں سے عقیدت بیچنے والے اگر قرآن پڑھ لیتے سنے کے بڑے ہی بے سہارہ ہیں جور صاحب بڑے ہی بے سہارہ ہیں سہارہ بیج دے مولا برما کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں دوستو توڑی تالیہ ویادے مجھے پتہ چل جائے آپ سن رہے ہیں بڑے ہی بے سہارہ ہیں سہارہ بھیج دے مولا یہاں سب غیر ہیں کوئی ہمارا بھیج دے مولا یہاں سب غیر ہیں کوئی ہمارا بھیج دے مولا اور مسلمانوں کا خوب آواز دیتا ہے یہ برما سے کوئی ہمارا فاروق آدم کو دبالا بھیج کرے جاواز اللہ 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 خبوز آئی خبوز آئی خوز بھیج دے مولا خبوز آئی خبوز آئی حہ حہ چلی گا چلی گا بہت اچھے بہت بہت چلے محمود بہت بہت سلامت رہے بہت بہت سہارا ہے سہارا بھیجتے مولا یہاں سب غیر ہیں کوئی ہمارا بھیجتے مولا اور مسلمانوں کا آواز دیتا ہے عمر فاروق اعظم کو دبالا بھیجتے مولا سنیں دوستو کہ مبرق جب جنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں کیا بات ہے جیسے ابھی ایک منٹ پہلے میرے ساتھ تھے آپ لوگ خدا کے واسطے سیدھر شامل ہو جائے بڑے خیمتی چار مسلے پڑھ رہا ہوں کہ مبرق جب جنونے عشق کی تاثیر لکھتے ہیں ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں زمین والوں ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو فلک پر خون سے ہم نارے تکبیر لکھتے ہیں اللہ اللہ فلک پر خون سے ہم نارے تکبیر لکھتے ہیں زمین والوں ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو فلک پر خون سے ہم نارے تکبیر لکھتے ہیں فلک پر خون سے ہم نارے تکبیر لکھتے ہیں سنے کہ تمہارے ذہنوں میں تمہارے ذہنوں میں اردو کا انتخاب نہیں تمہارے ذہنوں میں اردو کا انتخاب نہیں یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں یہی سبب ہے پھر وہی محول پھر وہی شیر پھر وہی برمادہ حوالہ سنے ایک مسلمان شیر پڑھ رہا ہے دوستو آپ لوگوں کے لئے کہ تمہارے ذہنوں میں اردو کا انتخاب نہیں یہی سبب ہے کہ لہجوں میں جی جناب نہیں اور ہمیں مٹانے کی زد میں وہ یہ بھی بھول گیا جھراک پشتے ہیں پھوکوں سے آپ تاب نہیں ہمیں مٹانے کی زد میں وہ یہ بھی بھول گیا چھراک پشتے ہیں پھوکوں سے آفتاب نہیں اب شیر سنے کے سراسی بات پہ تم کیوں اٹھا کے لے آیا ہمیں مٹانے کی زد میں وہ یہ بھی بھول گا چھراک پشتے ہیں پھوکوں سے آفتاب نہیں زراسی بات پہ زراسی بات پہ تم کیوں اٹھا کے لے آئے کلام پاک ہے سکول کی کتاب نہیں سکول کی کتاب نہیں ذرا سی بات میں تم کیوں تھا کے لیے کلام پاک ہے سکول کی کتاب نہیں پھر احساس دلا رہا ہوں مسلمانوں کو کہ کلام پاک ہے سکول کی کتاب نہیں بہت دنوں سے ستم اس لیے ہے لہروں پر بہت دنوں سے ستم اس لیے ہے لہروں پر بہت دنوں سے سمندر میں انقلاب نہیں ایک مطلب دو شیر اور اس کے بعد اجادت اس سے پہلے ایک بات بدوں ابھی سروسپور ایک مشاعرہ تھا جہاز بھائی میرے ساتھ تھے اب سروسپور بہت بور ہے تو تھوڑا سا لیٹ ہو گئے لیٹ اتنا ہو گئے کہ کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں جہاز بھائی کہلے گا بھائی شیدے مشاعرہ کہا چلو اور بھائی اندر انٹری مارو لفا فا پک پک کرو مگو بھائی صحیح ہے ایسی تھی بھائی خیر جلدی جلدی مشاعرہ کہا پہنچے تو بڑا مشاعرہ ڈاکٹر رہا دین دوری اور چہر کانکوری اور یہ سب بڑے بڑے نام موجود بھائی سے فک اب اسپیکٹر تین اندر نہیں آنے دیا ماں پہنچا پہنچنے کے بعد میں نے کہا سر اندر جانے کہلے کہ کون ہو میں نے کہا سر شاعر ہے کہلے کہ لگتو رہے نہیں میں نے کہا بات تو صحیح کہلے کہ لگتو رہے نہیں میری شاعر تم میں نے کہا سر کوئی ثبوت لے لو دو شوئر سن لو کیا بات ہے اچھا ہے جواب تو سنو انتا میں نے کہا جی دو شوئر سن لو کہلے کہ چار میرے سے سن لے اچھا ہے میں نے کہا دو شوئر سن لو کہلے کہ چار میرے سے سن لے جاد میں نے کہا مصیبت میں پڑے گا طریقہ نکال کوئی توڑا سا چھوٹا سا دماغ گئے لڑایا میں نے کہا سپیکٹر صاحب بات سنو آپ میں رہا تھا دوکٹر رہا چندوری کا چھوٹا بھائی ہوں کہلے کہ بہت بڑا نام ہے چلو اندر میں نے کہا جاد بھائی پھاک کیا ہو بیچ میں جاد بھائی نے کہا یار ایک بات تو سن ان سے یہ تو معلوم کر لے انہیں ایک دھم کیسے یقین ہو گیا میں نے کہا بات تو سنیا میں لوٹ کے گیا سپیکٹر صاحب کے بات میں نے سپیکٹر صاحب آپ کو کیسے یقین ہوا کہ میں رہا تھا آپ کا چھوٹا بھائی ہوں کہلے کہ تیرا رنگ مجھلا ان سے سنیں کہ ہر قدم اس کو نگہ بان بنا رکھا ہے ہر قدم اس کو نگہ بان بنا رکھا ہے ہر قدم بھائی دو منٹ اور پڑھوں گو میرے دوست دو منٹ اور حسین والوں میں شامل ہو جاؤ یار ایک منٹ چھوٹ دو پانی کہ ہر قدم اس کو نگہ بان بنا رکھا ہے راہِ دشوار کو آسان بنا رکھا ہے راہِ دشوار کو آسان بنا رکھا ہے راہِ دشوار کو آسان بنا رکھا ہے تاج اور تخت کی دیتی ہے دعائیں مجھ کو تاج اور تخت کی دیتی ہے دعائیں مجھ کو میری ایمان ہے مجھے سلطان بنا رکھا ہے میری ماں نے مجھے سلطان بنا رکھا ہے ایک مطلعہ دو چیر پھر نجازت سنے کہ دلوں کا آج وہ پہلا سا حال تھوڑی ہے دلوں کا آج وہ پہلا سا حال تھوڑی ہے ایک بھائی پریشان ہے دوسرے بھائی سے کہا ہے سو روپے کی ضرورت ہے سو روپے کی ضرورت ہے یہ حالات ہیں اب سو روپے کی ضرورت ہے تاکہ صوبہ اپنی بھاپی سے لے لینا یہ حالات ہیں دلوں کا آج وہ پہلا سا حال تھوڑی ہے کسی کے غم کا کسی کو ملال تھوڑی ہے ہر ایک کے بس میں کہا سر پہ باندھ کر چلنا مجاہدوں کا کفن ہے یہ شال تھوڑی ہے مجاہیدوں کا کفن ہے یہ شال کھوڑی ہے اور دیکھئے جو لوگ توپیا لگاتے ہیں سروں پر اور نماز نہیں پڑھتے ان کے لئے شیر آپ تک پہنچا یہ بات دیان رکھیں توپیا والوں کے لئے نہیں ان کے لئے جو توپیا لگاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے دلوں کا آج وہ پہلا سا حال کھوڑی ہے کسی کے غم کا کسی کو ملال کھوڑی ہے عمل ضروری ہے اسلام کے تخاظوں پر عمل ضروری ہے اسلام کے تخاظوں پر سروں پہ توپیاں رکھنا کمال کھوڑی ہے عمل ضروری ہے اسلام کے تخاظوں پر سروں پہ توپیاں رکھنا کمال کھوڑی ہے جو اور سب بہت نازل سا ایک شیر پڑھ رہا ہوں ہو گیا تا قضل میں کہ سروں پہ توپیاں رکھنا کمال کھوڑی ہے کسی خریب کے ہاتھوں سے چھین کر روٹی کسی غریب سروں پہ ٹوپیاں رکھنا کماں تھوڑی ہے کسی غریب کے ہاتھوں سے چھین کر روٹی حلال کہتے رہو تم حلال تھوڑی ہے کیا بات ہے بہت اچھے سوٹرات بات حلال تھوڑی ہے کروں میں کس لیے اپنے زمین کا سودا کروں میں کس لیے اپنے زمین کا سودا میرا زمین ہے چھوڑی کمال تھوڑی ہے کسی غریب کے ہاتھوں سے چھین کر روٹی حلال کرتے رہو تم حلال تھوڑی ہے محمود اثر صاحب نے پورا سر شائری پیش کی میں انہیں بہت مغارباد پیش کرتا ہوں اگر آپ لیٹس مشاعرے دیکھنا چاہتے ہیں کبھی سمیلن دیکھنا چاہتے ہیں یہ اور پروگرام تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے یوٹیوب چینل کا ایڈرس ہے یوٹیوب ڈاٹ کم سلیش وقت میڈیا ہماری ویب سائیڈ ہے مشاعرہ لائب ڈاٹ کم اور ہمارا واٹس اپ اور کانٹیکٹ نمبر ٹرپل لائن سیون سکس فور ڈیرو ٹو ایٹ سکس مجھے اجازت دیجئے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے